موسیقی آدھا برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر گورنر کی خطبے کے دوران تلنگانہ اسمبلی میں ٹی آرس اور تلگو دیشم کے ارکان کے درمیان مکہ بازی بجٹ اجلاس کا ہنگامہ خیز آغاز ٹی آرس حکومت نئی جہد کے ساتھ ریاست کی ترخی کی پابن اسمبلی میں گورنر کا خطبہ آپوزیشن ارکان نے ٹی آرس کے ارکان پر گنڈا گردی کا لگایا الزام حکومت نے الزامات مسترد کر دی گورنر کے خطبے میں مسلم تعفوزات اوخافی ارازیات اور اردو زبان کا تذکرہ نہیں کیا گیا اکبر اویسی کا ردیعمل انٹرمیڈیٹ امتیانات کا پیر سے آغاز ہال ٹکٹس نہ ملنے پر طلبہ اور سرپرستوں کا اتجاج تاربن میں لاری نے موٹسائیکل سوار کو رون ڈالا اٹھارہ سالہ نوجوان برسر موقع حالان اور مہدی بٹنم میں دامری مزدور کا خطل ہولی کے جیشن کے دوران ساتھیوں کا حملہ اور اب خبریں تفصیل سے تیلنگانہ اسمبلی بجٹ اجلاس کے پہلے ہی دن توفان بتتمیزی کے مناظر دیکھے گئے حکمران جماعت اور اووزیشن ارکان کے درمیان گورنر کے سامنے ہاتھا پائی ہوئی خومی ترانے کے دوران بھی اووزیشن ارکان نارے بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے گورنر نے خدبے میں حکومت کی سکیموں کا خلاصہ کیا مشترکہ ایوانوں سے کتاب کے لیے ایوان اسمبلی میں گورنر ایس اے نرسیمہن جیسے ہی داقل ہوئے خومی ترانے کی دھن بجائی گئی لیکن افسوس کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ خومی ترانے کے دوران ہی کانگریسی ارکان پلیکارٹس کے ذریعے شیم شیم کے نارے لگانے لگے خائد اپوزیشن جانا رڈی نے بعد میں اپنے ارکان کو خاموش رہنے کی ہدایت دی اپوزیشن کے شیرگل کے دوران گورنر ایس اے نرسیمہن نے اپنے خدبے کو سولہ منٹ کے اندر ہی قتم کر دیا موسیقی موسیقی ملتا ہے۔ خدبے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر قومی ترانے کی دھن بجائی گئی اس وقت بھی اپوزیشن ارکان اپنے احتجاج میں مصروف دیکھے گئے گورنر نے جب اپنے خدبے کا آغاز کیا تو اپوزیشن تلو دیشم اور کانگریز کے ارکان ایوان کے وسط میں پہنچ گئے دوسری طرف پی ارس ارکان اسمبلی بھی ان سے مقابلے کے لیے ایوان کے وسط میں جا کر اپوزیشن ارکان کو ڈھکے نہ شروع کیا اپوزیشن ارکان نے خدبے کی کاپیاں پھال کر گورنر پر پھینک دی خدبے کے دوران ٹی آر ایس ارکان اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ناشاہستہ الفاظ کا بھی تبادلہ عمل میں آیا اس دوران بات اتنی بڑھ گئی کہ اپوزیشن اور حکمران جماعت کے ارکان ایک دوسرے کے ساتھ مکہ بازی کرنے لگے ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی یاد اورڈی نے تلگو دشم کے رکن پرکاش گوڑ کو زدقوب کیا بگڑتے حالات کو دیکھ کر مارشلز ایوان کے وسط میں پہنچ گئے دوسری طرف تلگو دشم کے رکن اسمبلی ریون ترڈی کانگریس کے سمپت بینچ پر چڑ گئے اور اسی دھکم پیل کے دوران کئی ارکان نیچے بھی گر گئے بعد میں کانگریس کے ارکان نے سپیکر سے ملاخات کرتے ہوئے ایوان میں ہوئی مکہ بازی اور دھکم پیل کے سلسلے میں ٹی آر ایس ارکان کے قلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گورنر نے اپنے قدبے میں حکومت کے پروگراموں اور مقاصد کا قلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے ہر شہری کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا گورنر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نئے جہد کے ساتھ ریاست کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے بتا کہ تلنگانہ ریاست قومی پیداوار کا تقریبا 33 فیصد پورا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارے گاؤں ہمارے منصوبے کے تحت کام کرتے ہوئے بنیادی طور پر ترقی دے رہی ہے گورنر نے حکومت کی مختلف اسکیموں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کو سالانہ ایک ہزار کروڑوں پہ مقتص کرتے ہوئے ان کی بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے پچاس فیصد قواتین کو باقتیار بنانے اور ان کے تحفظ کا بھی مکمل قیال رکھتے ہوئے سماج میں انہیں سرگن رول ادا کرنے کے قابل بنایا جائے گا گورنر نے بتا کہ حکومت ہیدرباد میں گیارہ ہزار اکر ارازی پر فارما سٹی قائم کرے گی اور تلنگانہ کے چودہ شہروں میں سنتی شعبے کو بھی فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے گورنر نے کہا کہ بنیادی سطح پر ترقی کے لیے ارکان مقننہ کو حلقے کی ترقی کے لیے دیڑ کروڑ روپے فنڈز بھی مختص کیے جائیں گے گورنر نے کہا کہ تلنگانہ میں سیانتی انتظامات حکومت کی پہلی ترجیح ہے خدوے میں گورنر نے کہا کہ سی ایڈی تحقیقات کے بعد ہاؤزنگ اسکیم کا آغاز کیا جائے گا حکومت تمام شعبجات کو برقی سربراہ کرے گی مشن کاکتیا پروگرام کے ذریعے چھالیس ہزار جھیلوں کو بیس کروڑ روپے کی لاغت سے کارگرد بنایا جائے گا اسی طرح وارٹر گریڈ پروگرام کے ذریعے ہر گھر کو سافینے کا پانی بھی سربراہ کیا جائے گا اسیمبلی میں ہوئی ہنگامہ آرائی پر حکمران جماعت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اپوزیشن نے جہاں اس سے حکمران جماعت کی گھنڈا گردی اخرال دیا ہے وہیں حکمران جماعت نے خومی طرحانے کی توہین پر تلگو دیشم اور کانگریس ارکان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ٹی آر ایس کے ارکون کانسل کے پرباہ کر نے کہا کہ کانگریس اور تلگو دیشم کے ارکان نے تلنگانہ کو شرمندہ کیا ہے خومی طرحانے کی توہین کی گئی ہے اور ان ارکان کو ایوان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جنہوں نے یہ توہین کی ہے پرباہ کر نے کہا کہ ریاست کے چار کروڑ عوام کو کانگریس اور تلگو دیشم ارکان کی حرکت سے شرمندگی ہوئی ہے تلگو دیشم کے ارکن اسمبلی ربلی دیاکراؤں نے الزام لگا کہ پارٹی سے انحراف کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شامن ہونے والے ٹی سنیواز یادوں کے خلاف گورنر نے کوئی کاروائی نہیں کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیاکراؤں نے مطالبہ کیا کہ سنیواز یادوں کو فوری کابینہ سے برطرف کیا جائے انہوں نے کہا کہ ایوان میں ٹی آر ایس ارکان اسمبلی نے تلگو دیشم ارکان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے یہ سراسر ٹی آر ایس ارکان کی گھنڈا گردی ہے دیاکراؤں نے کہا کہ جب تک ٹی آر ایس ارکان کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی اسمبلی کی کاروائی چلنے نہیں دی جائے گی تلگو دیشم کے ہی رکن ریونترڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کی ہدایت پر ہی ٹی آر ایس ارکان نے گھنڈا گردی کی ہے اور گورنر کے سامنے جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئی اس لیے گورنر کو فوری چیف منسٹر کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تلگو دیشم کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ریاستی وزیر جوپلی کرشنہ راو نے کہا کہ تلگو دیشم آندھرا کی پارٹی ہے اس لیے تلگو دیشم اور کانگریس کی ارکان ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تلگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائے گئی تحریک میں شامل نہ ہونے پر ان ارکان اسمبلی کو پچھتاوا ہے اس لیے یہ ارکان ٹی آر ایس میں شاملیت اختیار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اسمبلی میں کانگریس اور تلگو دیشم کا کوئی بھی رکن نہیں رہے گا دیشم اور کانگریس کی ارکان ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں بی جی پی کے فلور لیڈر کے لشمن نے کہا کہ اسمبلی میں آج جنگ کا ماحول نظر آیا تلگانہ کو ریاست کا درجہ دینے کے لیے سینکڑوں فراد نے قربانی دی لیکن ٹی آر ایس کے اختیار میں آنے کے بعد تلگانہ کی تعمیر نو کے لیے تمام کا تاؤن حاصل نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گورنر کے خدبے کے دوران کانگریس اور تلگو دیشم ارکان اسمی نے جہاں احتجاج کیا وہیں حکمران جماعت کے ارکان کی طرف سے کی گئی ہاتھا پائی سماج کے لیے باز سے شرم ہے انہوں نے کہا کہ ہنگام آرائی کی فوٹیج کو منظر عام پر لائے جائے اور ذمہ دار ارکان کے قلاف کاروائی کی جائے پی آر ایس کے ارکن سریڈی وازگارڈ نے کہا کہ عوام خوش ہیں اس لیے اپوزیشن کو حضم نہیں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایوان کے وسط میں دھکم پیل اور زدکوپ کرنے کا حکمران جماعت کے ارکان پر الزام لگایا جا رہا ہے لیکن ایوان کے وسط میں پہلے اپوزیشن خائدین ہی گئے تھے بائے بازو کی جماعتوں کے خائدین نے اسمیلی میں ہوئے واقعات پر افسوس کا اصحار کیا ان ارکان کا کہنا تھا کہ حکمران جماعت کے ارکان نے ایوان کے وسط میں جا کر جمہوری اغدار کو پامال کیا ہے بائے بازو کی ارکان نے کہا کہ حکمران جماعت کے ارکان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کانگریس کی رکون ڈی کے ارونہ نے کہا کہ اپوزیشن کو احتجاج کا پورا حق ہے اور انہیں رکنے کے لیے مارشلز بھی موجود تھے لیکن ٹیارس ارکان نے مارشلز کا رول ادا کرتے ہوئے ہم پر حملہ کیا اور یہ تلنگانہ اسملی کا یوم سیاہ ہے ڈی کے ارونہ نے کہا کہ گورنر کے سامنے حکمران جماعت کے ارکان نے حملہ کیا ہے ان واقعات کی ویڈیو فوٹیج کو منظر عام پر لائے جائے اور قاتی ارکان کے قلاف کاروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ عوام نے صرف پانچ سال کے لیے ٹیارس کو اختدار دیا ہے عوام بہت جلد اس کا جواب دیں گے اسے پہلے ٹیارس کے ارکان اسمبلی کانسل اور وزراء کے علاوہ پارٹی قائدین نے اسمبلی اور کانسل کے بجٹ سیشن کی شروعات سے قبل گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے شہیدوں کو خرار پیش کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ انڈرسی مالڈی نے کہا کہ ٹیارس سربرا چندر شکھ روگ کی بھوک ہرتال اور عام ہرتال کے علاوہ طلبہ کے احتجاز سے ہی تلنگانہ کو ریاست کا درجہ حاصل ہوا ہے انہوں نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے اپنی جانوں کی خربانی دینے والے طلبہ کو خرار پیش کیا انڈرسی مالڈی نے کہا کہ دس ماہ کی حکومت کی طرف سے کئی ترقیاتی کاموں کی شروعات کی گئی ہے پارٹی کے انتخابی منشور میں عوام سے کیے گئے وعدوں کو کابینہ کے پہلے اجلاس میں منظوری دی گئی وزیر پنچہ اطراج کےٹی رمراو نے کہا کہ عوام تک فلاحی اسکیمیں پہنچانے کے لیے حکومت اغدامات کر رہی ہے وزیرالہ چندر شکھر راو عوامی فلاحی اسکیموں اور پروگرام کو مزید بہتر انداز میں عوام تک پہنچا رہے ہیں کانگریسی ارکان گن پارک پر خرار پیش کرنے کے بعد اسمبلی میں داخل ہوئے بی جے پی کے ارکان جے چمسی سے ریالی کی شکل میں اسمبلی پہنچے بی جے پی ارکان نے بھی گن پارک پر تلنگانا کے لیے جان دینے والوں کی یادگار پہنچ کر خرار پیش کیا تلگو دشم کے ارکان نے مقننہ بھی گن پارک پر خرار پیش کرنے کے بعد اسمبلی پہنچے اسمبلی کی کاروائے ملتوی ہونے کے بعد اس فکر مدوسدن شاری کی خیادت میں بی ای سی کا اجلاس منخد ہوا اجلاس میں گورنر کے خدبے سے قبل خومی ترانے کی دھن کے بجائے بجائے جانے کے دوران پنجاؤں پر کھڑے ہو کر نارے بازی کرنے والے ارکان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا اس سلسلے میں خرارداد بھی پیش کی گئی تلگو دشم کو چھوڑ کر دیگر ارکان نے خرارداد کی حمایت کی ہے اپوزیشن جماعتوں نے بھی حملہ کرنے والے ٹی آر ایس ارکان کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جس پر سپیکر نے تیخن دیا ہے کہ آئندہ بی ایسی اجلاس میں فوٹی ایچ کے مشاہدے کے بعد کاروائی کی جائے گی اتوار کو عالمی یوم خواتین کے پیش نظر اسمبلی کو تعطیل رہے گی نو اور دس مارچ کو گورنر کے خودبے کے تحریک تشکر پر مباحث ہوں گے گیارہ مارچ کو وزیر فنانس ای راجندر دوہزار پندرہ و سولہ کا بجٹ پیش کریں گے بارہ مارچ کو تعطیل رہے گی تیرہ چودہ اور سولہ مارچ کو عام بجٹ پر مباحث ہوں گے سترہ مارچ کو وزیر فنانس جواب دیں گے اٹھارت تا پچیس مارچ تک مطالبات ذر پر مباحث ہوں گے اکیس اور باویس مارچ کو اگادی کی تعطیل رہے گی چھ بیس مارچ کو تصرف بل پیش کیا جائے گا اٹھائیس اور اونتیس مارچ کو اسمبلی کو تعطیل رہے گی ضرورت پڑھنے پر تیس اور اکتیس مارچ کو کاروائی چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تیلنگانہ کے وزیر کیٹی آر نے اسمبلی میں گورنر کے خودبے کے دوران تلگو دیشم اور کانگریس کے روئے کو باعث سے افسوس خرا دیا ہے میریہ سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ چندرابو بنیڈو کے چمچو نے اپنے آخا کے اشارے پر ایوان کی کاروائی کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم کو جمہوریت کی بات کرنے کا حق نہیں ہے کیٹی آر نے الزام لگایا کہ آندرہ میں ویسر سی پی کے ارکان کو تلگو دیشم میں شامل کیا جا رہا ہے اگر تلگو دیشم یہ کرتی ہے تو وہ سمسار اور ہم کریں تو خیبہ گری کیٹی آر نے کہا کہ انٹی آر کے خاتل ہی انٹی آر کو خراج پیش کرتے ہیں اور اگر کانگریس انعراف خانون کی بات کرتی ہے تو یہ آٹھ وہاں عجوبہ ہوگا خواہدہ منلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ گورنر کے خودبے میں ریاست کے علاوہ تمام تبخات بشمل اخلیتوں کی ترقی و بہبوت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے لیکن مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات کی فراہمی کا تذکرہ نہیں کیا گیا جبکہ حال ہی میں حکومت نے کمیشن آف انکائری ایکٹ کے تحت ایک کمیشن خائم کیا ہے خواہدہ مجلس نے کہا کہ خودبے میں حکومت کے کارنامے منصوبے اور حکمت عملی کو واضح کیا گیا ہے لیکن اوخافی جائدادوں کے تحفظ اور اردو زبان کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی وضاحت نہیں کی گئی انہوں نے گورنر کے خودبے میں دستور کی روح سے سب کے ساتھ یکسا سلوک کرنے اور حیدباد میں سیمہ آندرہ اور دوسرے مقامت کے جو افراد بز گئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کے اعلان کا خار مغدم کیا ہے پیر سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بوٹ کے حکام نے بتایا ہے کہ نو مارچ سے ستاویس مارچ تک امتحانات مناخد ہوں گے ریاست بھر میں ایک ہزار دو سو اکاون مراکس خائم کے گئے ہیں امتحانات میں نو لاکھ تیہتر ہزار دو سو پینٹیس طلبہ شرکت کریں گے سال اول کا امتحان لکھنے والوں کی تعداد چار لاکھ چھہ سٹھ ہزار چار سو ارتالیس بتائی گئے ہیں حکام نے طلبہ کو مقررہ وقت سے پندرہ منٹ پہلے ہی امتحانی مراکس پہنچ جانے کا مشورہ دیا ہے ہال ٹکٹس کے بغیر امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سیل فونز پیجرز کیلکولیٹرز ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں رہے گی امتحانات کی تفصیلات بتانے کے لیے ہفتے کو بورٹ کی طرف سے پریس کانفرنس رکھی گئی تھی لیکن طلبہ تنظیموں کے دیجاج کی وجہ سے پریس کانفرنس منسوک کر دی گئی میڈیا کے نمائندوں کو صرف پریس نوٹ حوالے کر دیا گیا تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورٹ کے عدداروں کی لا پرواہی کے خلاف سرپرستوں اور طلبہ تنظیموں نے بورٹ کے دفتر کے روبرو دھرنا دیا ریاست کی تخصیم کے بعد دس سال تک طالبی نظام کو مشترک رکھنے کی وجہ سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرپرستوں نے الزام لگا ہے کہ حکام طلبہ کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہے ہیں طلبہ تنظیم کے نمائندے نے بھی کہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورٹ کے عدداروں کی لا پرواہی کے وجہ سے اب تک پانچ ہزار طلبہ کے ہال ٹیگٹس جاری نہیں کیے گئے ہیں جبکہ نو مارچ سے امتیانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے ایک سرپرست نے بتایا کہ بعض طلبہ کے ہال ٹیگٹس فیس ادا کرنے کے باوجود بھی جاری نہیں کیے گئے دوسری طرف بورٹ کے عددار اس سلسلے میں وضاحت کرنے سے خاصر ہے محکم موسمیات نے تلنگانہ کے بیشتر عزلہ میں شدید بارش اور سالہ باری کی پیش خیاسی کی ہے حید آباد، کریم نگر، ورنگل، میدک، رنگہ ریڈی اور عادل آباد میں شدید بارش ہوگی اور موسم سرد رہے گا جمعہ کو بھی بعض مخامات پر توفانی بارش سے صدا سیوپیٹ میں تین افراد بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئے تھے محبوب آباد میں بھی بارش کے وجہ سے پولٹری فارم مندم ہو گیا تھا حید آباد میں ہفتے کی شام کئی مخامات پر موصلہ دار بارش ہوئی بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا اور درجہ حرارت میں نمائع کمی واقع ہو گئی ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں حید آباد میں بھی بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے تلنگانہ ڈاکٹرز اسوسیشن کے نمائدوں نے ریاست کی مختلف انیورسٹیز میں لیکچررز کی مقلوع جہدادوں پر تخورات کے مسئلے کو ایسیملی میں اٹھانے کے لیے در اسلام سے رجوع ہوئے خادم جلیس اکبر الدین اویسی کی غیر موجودگی میں اسوسیشن کے وفد نے رکن اسیملی ممتاز احمد خان کے ہاتھوں یاد داشت حوالے کی ہے ممتاز احمد خان نے وفد کو تیخن دیا ہے کہ خادم جلیس اکبر الدین اویسی کو اس نمائندگی سے واقف کروا جائے گا اور اسیملی میں سلسلے میں نمائندگی کی جائے گی وفد کے نمائندے نے بتایا کہ ریاست میں یونیورسٹیز میں بارہ تا پندرہ سو لیکچررز کی جادہ دے مخلوع ہیں اسی سلسلے میں اکبر الدین اویسی سے درخواست کی گئی ہے کہ اس مسئلے کو اسیملی میں اٹھائیں تاکہ طلبہ کا مستقبل بہتر ہو سکے سالہ رمیلت اکاڈمی آف میتیمیٹکس انڈ سائنس کی جانب سے باغ جہارہ کے مرکز پر تعلیمی امدادی پروگرام منخط کیا گیا مطالقہ رکن اسیملی احمد بلالہ نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اور اسکولی طلبہ میں سٹیشنری و دگر تعلیمی سامان تخصیم کیا اس موقع پر سابق رکن بلدیا منتظہ علی کے علاوہ مخامی مجلسی ذمہ داروں اور اکاڈمی کے نمائندے بھی موجود تھے رکن اسیملی ملک پیٹ نے خدیم ملک پیٹ پانی کی ٹاکی کے پاس آدھار کارڈ سینٹر کا بیفتتہ انجام دیا اس موقع پر مخامی مجلسی کارکنوں کی کسی ارتداد موجود تھی رکن اسیملی کاروان کوسر مہددین نے اویسی ٹیلرنگ سینٹر سے تربیت حاصل کرنے والی لڑکیوں میں اثنات تخصیم کیا اس ادارے میں خواتین کو ٹیلرنگ کی تربیت کے لیے سو دن کا کورس شروع کیا گیا تھا کوسر مہددین نے تربیت مکمل کرنے والی لڑکیوں کے ریکارڈز کا بھی معنی کیا دکن سکول آف فارمیسی میں ستر ویں سالانہ جلسے کے علاوہ گریجیشن ڈے تقارب کا نخاط عمل میں ہے پروفیسر ڈاکٹر کیس ست نارانہ نے مہمانے خصوصی کی حیصہ سے شرکت کی ڈاکٹر مہزر الدین علی خان چیف سپرینٹینڈنٹ او ایسی ہاسپیٹل پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالعزیز پرنسپل دکن سکول آف فارمیسی ڈاکٹر حامد عبدالخیم پرنسپل دکن کولیج آف میڈیکل سائنسز کرنل جی کے پرسات چیف ایڈنسٹریٹر بھی اس موقع پر موجود تھے فارمہ ڈی اور ایم فارمہ کے پہلے بیچ کے کامیاب تلوہ میں اسنادات بھی تخصیم کی گئی انڈسٹریل فری سکول ٹیچرز اکاڈمی کی طرف سے یوم خواتین پروگرام کا نخاط عمل میں ہے اکاڈمی کی ڈیریکٹر سونل انڈریوز نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے بچوں کو تعلیم سے عرافتہ کرنے کا موقع ملا ہے اس سنجیدگی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے بچوں کے مستقبل کو سمارا جائے ڈیپلمہ کورسس میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں میں سیڈی ویڈز بھی تخصیم کیے گئے نامپلی کرمینل کورٹ میں میٹرپولیٹن لیگل سویس اتھاریٹی کی جانب سے عالمی یوم خواتین کے موقع پر ایک شعور بیداری پروگرام منخد ہوا اس پروگرام میں میٹرپولیٹن سیشن جج محترمہ رجنی سیکریٹری میٹرپولیٹن لیگل اتھاریٹی پریمہ راجشوری اور دوسروں نے شرکت کی پھرکے مہدویا کے بانی سید محمد جنپوری کے یوم پیداش کے موقع پر مہدوی برادری نے چنچل گڑے میں ایک جلوس نکالا جگہ جگہ خیر مقدمی کمانے لگائے گئی تھی مہدوی نوجانہ کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی خسینی علم کے ایک عربی و دینی تعلیم کے استاد نے نامپلی کے مولانا فیصل علی شاہ کے خلاف حبیب نگر پیس میں ایک شکاعت دچ کروائی ہے کہ فیصل علی شاہ نے ان پر حملہ کیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے حبیب نگر پولیس نے مقدوم نامی مولم کی شکاعت کو نوٹ کر لیا ہے اور مزید تحقیخات کر رہی ہے ایر ایم ڈی سی واقعے مہدی پٹنم میں ایک زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے والے مزدور کا خطل کر دیا گیا متوفیقی شناک چندلال یادو ساکین مدھیا پردیش کی حیثے سے کی گئی ہے بتا گیا ہے کہ ہولی کا جشن بنانے کے بعد مینوشی کے دوران چندلال اور اس کے ساتھیوں کے درمیان آپس میں ہی جھگڑا ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے چندلال یادو کی موت ہو گئی اس کے سر اور چہرے پر لاتھی کے ضربات پائے گئے ہمائیون اگر پولیس نے کیس دچ کر کے ببلو چوکیدار بھیما کے علاوہ ان کے دو ساتھیوں کے گرفتار کر لیا ہے جبکہ لاش کو پوس ماتم کے لیے اسمانیہ دواخانہ منتخل کر دیا گیا تالبن کے علاقے میں ایک نوجوان موٹسائکل سوار لاری کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا یہ واقعہ ہفتے کے دن گیارہ اور بارہ وجہ کے درمیان پیش آیا جس میں اٹھارہ سالہ راج کمار برسر موخہ ہلاک ہو گیا بہدر پورا پولیس نے لاری ڈرائیور کو گرفتار کرتے ہوئے اس کی لاری کو ضبط کر لیا جبکہ لاش کو پوس ماتم کے لیے اسمانیہ دواخانہ منتخل کر دیا گیا کیسارہ مین روڈ پر پیش آئے ایک حادثے میں ایک آٹو ڈرائیور برسر موخہ ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے دو ساتھی شدید زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ایک تیز رفتار خان کی مینی بس نے آٹو رکشہ کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں چھبیس سالہ محش یادو ہلاک ہو گیا کیسارہ پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے زخمی افراد کو علاج کے لیے خان کی دواخانہ منتخل کر دیا ہے اس واقعے میں آٹو رکشہ مکمل طور سے تباہ ہو گیا ہے پولیس کو ٹکر دینے والے بس ڈرائیور کی تلاش ہے سنگرڈی رورل پولیس کو بارا خانہ بریچ کے نیچے سے ایک نوجوان کی لاش دستیاب ہوئی ہے محلوک نوجوان محمد سلمان کے دوست نے سلمان کی لاش کو شیوم پیٹ بارا خانہ بریچ کے نیچے پڑھی ہوئی دیکھ کر سلمان کے والد کو خبر دی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور لاش کو پوس مارٹم کے لیے دواخانہ منتخل کر دیا سلمان کے والد نے میڈیا کو بتایا کہ ان کا بیٹا خودکشی نہیں کر سکتا انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ ان کے بیٹے کا خٹل کر کے لاش کو پل کے اوپر سے پھینک دیا گیا ہے واقعہ کی تلاپا کر مقامی افراد سیکڑوں کی تعداد میں شیوم پیٹ پہنچ گئے مشتبہ موت کا کیس دچ کرتی ہوئے واقعہ کی مختلف زاویوں سے تحقیخات کی جا رہی ہیں شمشباد ائرپورٹ کے کسٹم عدداروں نے خاتون کے پاس سے 800 گرام سونا برامت کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق ہفتے کے دن خاتون دوبائی سے ہیدراباد بزریت تیارہ پہنچی تھی کسٹم عدداروں نے اس کے ساز و سامان کے سکیننگ کے بعد اسے گرفتار کرتے ہوئے سونا برامت کر لیا ہے پٹن چیرو پولیس نے ریاست بحار کے چھ ساریخوں کو گرفتار کر لیا ہے پٹن چیرو پولیس نے بتایا کہ اس نے منیش کمار، روی کمار، نریش کمار اور اس کے دگر تین ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ لوگ ریاست بحار سے ہیدراباد آ کر الوال کے علاقے میں گتدار کے پاس کام کرتے تھے یہ لوگ دن کے اوخات میں کام کرتے ہوئے مخفل مکانوں کی نشاندہی کر کے رات کے اوخات میں سرخات کیا کرتے تھے اس ٹولی نے پٹن چیرو کی علاقے کے ایک مکان میں خفل شکنی کے ذریعے داخل ہو کر پانچ ٹولے کے تلائی زیورات، ایک ٹی وی، دو گیس سیلنڈرز کے علاوہ نقد رخم بیس زیار روپے کا سرخا کر لیا تھا پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے خبزے سے مسروخہ اشیاء اور رخم برامت کر لی ہے آخر میں سرخ ایک بار پھر گورنر کی خدبے کے دوران تلنگانہ اسیمبلی میں ٹی آرس اور تلگدیشم کے ارکان کے درمیان مکہ بازی بجٹ اجلاس کا ہنگامہ خیز آغاز ٹی آرس حکومت نئی جہد کے ساتھ ریاست کی ترخی کی پابن، اسیمبلی میں گورنر کا خدبہ آپوزیشن ارکان نے ٹی آرس کے ارکان پر گنڈا گردی کا لگایا الزام، حکومت نے الزامات مسترد کر دیئے گورنر کے خدبے میں مسلم تحفظات، اوخافی ارازیات اور اردو زبان کا تذکرہ نہیں کیا گیا اکبر اویسی کا ردیعمل انٹرمیڈیٹ امتیانات کا پیر سے آغاز، حال ٹکٹس نہ ملنے پر طلبہ اور سرپرستوں کا احتجاج تاربن میں لاری نے موٹسائیکل سوار کو رون ڈالا، اٹھارہ سالہ نوجوان برسر موقع حالات اور مہدی بٹنم میں دامیری مزور کا خطل، ہولی کے جیشن کے دوران ساتھیوں کا حملہ اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی قبرنامہ یہیں قتم ہوا، اللہ حافظ